بولا پردے سے اس وقت پردہ نشی نہ کرنا کسی بات کا کوئی شکوا ملے غم تو غم ہی کو بہتر سمجھنا ججا غریبی رہی ہے محمد کے گھر میں غریبی کو زہرہ کی چادر سمجھنا مطلعہ پیش کر رہا ہوں نبی کی بیٹی اپنے بابا جان کے گھر سے کس طرح چلی فاطمہ تو زہرہ کی شادی کا واقعہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں میں توجہ آج بن کر آج بن کر شریک حیاتِ علی آج بن کر شریک حیاتِ علی ہو مبالک محمد کی بیٹی چلی آج بن کر شریک حیاتِ علی ہو مبالک محمد کی بیٹی چلی آج بن کر شریک حیاتِ علی ہو مبالک محمد کی بیٹی چلی آج بن کر شریک حیاتِ علی ہو مبالک محمد کی بیٹی چلی آج بن کر شریک حیاتِ علی ہو مبالک محمد کی بیٹی چلی کس طرح نبی کی بیٹی چلی توجہ میری طرف ذرا بھرپور توجہ رکھیے ماں بینوں سے بھی خاص توجہ اوڑ کر سر پہ چادر کونسی چادر اوڑ کر سر پہ سبرو رضا کی ردہ اوڑ کر سر پہ سبرو رضا کی ردہ گھر علی کے چلی حضرتِ فاطمہ گھر علی کے چلی حضرتِ فاطمہ پورو گلمہ پورو گلمہ آنکھ تھے آنکھیں پیچھائے ہوئے دھے فرشتے کھڑے سر جھکائے ہوئے دھے فرشتے کھڑے تر جھکائے ہوئے اور بہر تازیم بہر تازیم جنوں ملک تھے کھڑے جن میں لاکھوں فرشتے تھے چھوٹے بڑے جن میں لاکھوں فرشتے تھے چھوٹے بڑے خدسیوں نے مبارک مبارک کہا جبکہ خاتونے جنت کا ڈولا چلا جبکہ خاتونے جنت کا ڈولا چلا پولا پردے بولا پردے سے اس وقت پردانشی بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے سو روپے سے نوازہ فاطمہ کی شادی کے واقعے پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی بیٹی کی شادی پر کون سا توفہ بیشتا ہے دیکھئے اضافہ بولا پردے سے اس وقت پردانشی میرا توفہ بھی لے جاؤ جبری لمی میرا میرا توفہ بھی لے جاؤ جبری لمی غلد میں بن رہا ہے جو ایک نور سے غلد میں بن رہا ہے جو ایک نور تھے ہار ایک حضرت فاطمہ کے لیے ہار ایک حضرت فاطمہ کے لیے ایک چادر بھی تیار ہوگی وہاں لے کے جاؤ اسے تم نبی کے یہاں لے کے جاؤ اسے تم نبی کے یہاں جا کے دینا جا کے دینا دو آلم کے مختار کو جا کے دینا دو آلم کے مختار کو کہنا زہرا کے سر پر اسے ڈال دو سایہ بخششے روز محشر ہے یہ یعنی خاتون جنت کی چادر ہے یہ یعنی خاتون جنت کی چادر ہے یہ لے کے لے کے چادر لے کے چادر کو آئے تھے جبری لمی لے کے چادر کو آئے تھے جبری لمی باعدب آکے بولے نبی کے قریب باعدب آکے بولے نبی کے قریب اے حبیب خدا سرور انبیاء ایک تحفہ میں لائیا ہوں اللہ کا ایک تحفہ میں لائیا ہوں اللہ کا تحفہ آقا کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے جبری لئے مسکراتے ہوئے کہ اس کو اوڑے اس کو اوڑے اس کو اوڑے نبی کے چمن کی گلی اس کو اوڑے نبی کے چمن کی گلی اس کو اوڑے نبی کے چمن کی گلی ہو مبارک محمد کی بیٹی چلی اس کو اوڑے نبی نبی کے چمن کی گلی اوڑ مبارک محمد کی میری چلی سک اوڑے نبی کے چمن کی گلی اوڑ مبارک محمد کی میری چلی دوسرا بند ملائضہ فرمائیے گا صاحب میرے نبی نے وہ جنتی چادر اپنی بیٹی کے سر پر ڈال کر حضرت مولا علی مشکل کشا کو آواز دی علی نکاح کے واسط تشریف لے آئے مسجد نبوی میں حضرت فاطمہ زہرہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ قاضی خود بنے میرے اقا اپنی بیٹی کی نکاح میں وہ چادر سر پر ڈال کر آقا فرماتے ہیں کیا توجہ موسیقی دال کر سر پہ چادر نبی نے کہا عبد کے واسطے یعنی نکاح کے واسطے عبد کے واسطے آئے شیر خدا موسیقی آئے شیر خدا آئے حضرت علی سو شاہ امم آئے حضرت علی سو شاہ امم تو آقا نے فرمایا اے علی ہے مہر ہے مہر فاطمہ کا سوا سو تر ہم ہے مہر فاطمہ کا سوا سو تر مہر اتنا علی تم کو منظور ہے مہر اتنا علی تم کو منظور ہے بول حضرت علی مجھ کو منظور ہے بول حضرت علی مجھ کیوں منظور ہے نکاح ہو گیا اب آقا نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی فاطمہ ذرا اپنا جہز تو دیکھ لو میں نے تمہیں جہز میں کیا کیا دیا ہے نبی کی بیٹی کا جہز کیا تھا آپ لوگ بھی سماعت فرمائیے گا کیسے ہو گیا عقد ہو گیا عقد تب یہ نبی نے کہا کیا کہا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اے فاطمہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے فاطمہ ہے چٹائی ہے چٹائی کا گتہ تمہارا جہز ہے چٹائی کا گتہ تمہارا جہز چکیاں تو عدد ہے تمہارا جہز چکیاں تو عدد ہے تمہارا جہen ایک چاندی کی چھا گل چٹائی بھی ہے ایک چاندی کی چھا گل چٹائی بھی ہے ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی بھی ہے دیکھ لو یہ ہیں مٹی کے دو دو گھڑے اور اس کے سوا کیا میرے پاس ہے اور اس کے سوا کیا میرے پاس ہے بولے بیٹی سے آقا یہ کم تو نہیں دل میں بیٹی تیرے کوئی غم تو نہیں دل میں بیٹی تیرے کوئی غم تو نہیں بولی زہرہ کے مت فکر فرمائیے بولی زہرہ کے مت فکر فرمائیے اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے اور اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے پھر نبی نے کہا میری لخت جگر فاطمہ اس طرف تو اٹھاو نظر جب اٹھائی نظر پلتے سرکار نے لڑ گئی آنکھ دولت کے امبار سے لڑ گئی آنکھ دولت کے امبار سے دیکھا زہرہ نے سونے کا ہے ایک پہا اور اس پر کھڑے ہیں شہے نام دار اور اس پر کھڑے ہیں شہے نام دار آ رہا ہے وہ چل کر ہماری طرف دیکھا اتنے میں حضرت علی نے ادھر دیکھا اتنے میں حضرت علی نے ادھر دیکھ کر پھر یہ حضرت علی نے کہا یہ نہیں چاہیے اے حبیبِ خدا آقا فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں جہیز دیا بیٹی یہ ہے لیکن ذرا نظر تو اٹھاؤ جب حضرت فاطمہ نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سونے کا ایک پہاڑ ہے جس پر آقا کھڑے ہیں وہ چل کر آ رہا ہے لیکن حضرت علی فرماتے ہیں آقا یہ نہیں چاہیے آقا اس پہاڑ سے نیچے آئے اور پھر کیا ہوا سنیے گا کیسے دیکھ کر پھر یہ حضرت علی نے کہا دیکھ کر پھر یہ حضرت علی نے کہا یہ نہیں چاہیے اے حبیبِ خدا رہ گیا وہ پہاڑ اور اُترے نبی رہ گیا وہ پہاڑ اور اُترے نبی بولے زہرا سے آقا میری ڈاڈلی بولے زہرا سے آقا میری ڈاڈلی تو جہاں کی حکومت میرے ہاتھ ہے لاج اُمت کی بیٹی تیرے ہاتھ ہے کہکے یہ عشق آنکھوں سے بہنے لگے اور اہلِ مدینہ یہ کہنے لگے چڑھ کے ڈولی چڑھ کے ڈولی چڑھ کے ڈولی پہ شیرِ خدا کی گلی چڑھ کے ڈولی پہ شیرِ خدا کی گلی مبارک محمد کی بیٹی چڑھ کے ڈولی چڑھ کے ڈولی پہ شیرِ خدا کی گلی چڑھ کے ڈولی پہ شیرِ خدا کی گلی مبارک محمد کی بیٹی چڑھ کے موسیقی چڑھ کے وقت کیا نصیحتیں کی اپنی بیٹی فاطوہ کو آخری بند پیش کر رہا ہوں جو حضرات توجہ سے سن رہے ہیں ان کا بھی شکریہ اور ہمارے تمام وہ لوگ جو کھڑے ہیں آپ بھی اس آخری بند کو سمات فرمائیے گا دیکھئے آقا کی نصیحت اپنی بیٹی کو کیسے؟ اپنے سبی بزرگوں سے اور ماں بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں آخری وقت سرکار